محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے کتنے سال سے نوے سال سے بچاتا ہوں کہ ایک اکھلت آپ کو یاد ہو جائے نوے سال اس نے بیٹھ گیا عبادت کی نوے سال کسی پہاڑ کی غار میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے اب مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے پہلے میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ بی بی حرم کعبہ میں پہنچی کعبے کے اندر پہنچ گئی تین دن بی بی رکی بی بی کا کھانا کہاں سے آتا رہا ہمیں نہیں پتا لیکن نہ بتانا چاہتا ہوں کہ شان یہ نہیں شان یہ ہے کہ ایک عبادت گزار نوے سال سے ایک غار میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے نہ اس تک ایک کھانا کون چاہتا ہے جاکو 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 میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں جیو چاہ جا آپ بات سمجھیں آپ سے کوئیں چاہیے ہیں یہ بس یہی قیمت ہوتی ہے زاکر کیلے کوئی بزرگ دعا دے نوے سال سے بیٹھا ہوا غار میں عبادت کر رہا ہے کبھی قیام کبھی سجو کبھی رگو نوے سال کی درہائی کے بعد اب خود آنے بعد آئے کہ کھانا کہاں سے آتا ہے پانی کہاں سے آتا ہے نوے سال کی عبادت کے بعد اس نے دست دعا بلند کیے میں نے دو نبیوں کی دعایں سنائی ہیں اب ایک عابد کی ایک عبادت گزار کی دعا سنائی رہا ہے نوے سال کے بعد غار میں لٹھا ہوا مسلم عبادت کے اس نے دست دعا بلند کر کے کہا پر بردگارہ نوے سال سے بیٹھا ہوں تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا آج میرا دن چاہتا ہے اپنا کوئی فلی بنا لطفہ رہے ہیں حقے ہیں تو یہیں سے بات موڑ کے چھوڑ دیا بڑی توجہ بڑا پاک فیویا میں اپنے مدیئے کے بعد کے سل کوشش کروں گا کہ پانچ یہ سب کے کم از کم پانچ منٹ کیادہ آپ نے بزر کو ودم دے کے جاؤں کبھی جو ہے نا نوے سال بات دعا مانگے دعا مانگے کا کہتا ہے ماں بھی ہو تو نوے سال خود سے عبادت کا سلہ کچھ نہیں مانگا آج میں چاہتا ہوں اپنا کوئی ولی ملا ابھی اس کی دعا کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے آپ خود سمجھنا کہ میں ایک اگلاف کی تشریح نہیں کر سکتا کہ بات کہاں سے کہاں جاتی ہے کتنے موفوا اپنا ہو سناکا جا جا رہا ہو ابھی اس نے دعا مانگی عبادت کا رماح خالق کی اسے کسی نبی نے آ کے نبوت کا پیغام بھی نہیں دیا اسے کسی نے آ کے قلمہ بھی نہیں پڑھایا جاگو 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 دعا مانگ رہا ہے اپنا کوئی ولی ملا میں بڑے آران سے جو لگاؤں کا اور تم چھلک جائے گا مومن و قدر کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ جملہ کناب کا ہے ابھی اس کے دعا کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے جاگو جاگو جاہر ابو طالب پہنچے یہ سلامت ہے اس نے کہا ولی ملا ولی آگئے توجہ دنیا کہتی ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا کلمہ نہ پڑھنے بالا عبادت گزار دعا مانگے کہتا ہے ولی ملا ولی آگیا صاحبِ کتاب دیکھتے ہیں جنابِ ابو طالب سفر پہ جا رہے تھے یا پہاڑ سے بزرتے ہوئے غار کے پار ابو طالب نے ایک صاف دیکھا یا صاف کو دیکھنا تھا جنابِ ابو طالب نے یا یوں کیوں نہ کہوں اسدللہ غالب علا کلِ غالب کے باپ ابو طالب نے اپنی تلوار میں آنگ سے پہ نقاد کر کے دنیا کو بتایا نہ ہم پہلے غاروں سے ڈردے تھے نہ صافوں سے ڈردے تھے توجہ ابو طالب نے تلوار نکالی تاکہ اس موزی کو مار داروں ابو طالب کا جناب دیکھ کے وہ اجتہاں وہ صاف جلدی سے تھاگا بھاگتا ہوا غار کے اندر غائب ہو گیا اب ابو طالب پہنچے اس غار کے اندر سرکار نے دیکھا کہ چکان نمائے کو اس کے اوپرے ایک بندہ بیٹھا عبادت کر رہا ہے عبادت کرتے ہوئے بندے نے کسی کے قدموں کی آہت سنی وہ مصرہ میں سے رہی ہے جو غار میں بیٹھا عبادت اس نے سرکار یہ قدموں کی آہت سنی قدموں کی آہت سنکے اس نے ایک مردبہ یوں دیکھا یا اللہ جانے اس نے ایک دیا دیکھا دیکھتے ہی تراب کے اٹھا دونوں ہاتھ ماتھیں پر آپ کے کہتا ہے سلام علی کا یا ولی اللہ جاگنا جاگنا دونوں ہاتھ ماتھیں پر ابھی کوئی داروخ نہیں ہوا اس کے پاس کوئی علم غیر بھی نہیں ہے اس نے چہرہ دیکھا اسلام علی کا یا ولی اللہ ابو طالب نے سلام کے جواب دیا جناب ابو طالب نے اسے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا سرکار پہلے آپ بتائیں آپ کون ہے جاگو میں پوری گفتہ کو نہیں سنا سکتا بات لم بھی ہو جائے گی سرکار نے فرمایا تو بتا تو کون ہے اس نے کہا سرکار میں مسلم اپنے وحیر بیکھا ہوا عبادت کر رہا میں نے آج دعاوں آگی آپ آگئے سرکار نے فرمایا تو نے مجھے اپ ولی اللہ کیوں کہا جاگو 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 ابو طالب نے کہتے ہیں کیوں نے مجھے ولی اللہ کیوں کہا اس نے کہا وہ مجھے خود نہیں پتا آپ کے جبین پر آپ کی پیشانی پر آپ کے ماتھے پر چمکتے ہوئے نور کی تاثیر ہی ہے میری زبان آپ کو شروع سلام کرنے پر بے کابو ہو گئے سرکار مسکرائے کہا اچھا بیٹھ دو اس نے کہا سرکار آپ میری غار میں آئے ہیں میں نمبر سال سے یہاں بیٹھا ہوں اب میں میزبان ہوں آپ مہمان ہیں حضور بتائیے کچھ کھانا کچھ اناول فرمائیں گے سرکار نے فرمایا اس غار میں دو کیا کھیلا سکتا ہے اس نے کہا آپ اگر اللہ کے ولی ہیں تو پھر میرا امتحان لینا چاہتے ہیں یہ سمجھ گیا سرکار نے کہا ہاں ارادہ تو یہی ہے کہ میں بھی تجھے آزماؤں کہ مسلم تو ہے کیا بڑی توجہ اس نے کہا سرکار کچھ کھانا کچھ کھائیں گے سرکار نے فرمایا بسم اللہ منگوار جو بگوانا چاہتا ہے تیرے پاس جو ہے میرے سامنے پیش کا آئے یا اس نے دوبارہ دست دعا بھلند کیے اس کی ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے یا اس کے ہاتھ میں کھانے کا ایک تشت آئے جاگیے گا میں علی کے جشن پہ کہیں لے کے جانا چاہتا اور ایک لگ ہی جب کیے ان چند جملوں پہ میں علی کا جشن اس میں میال پہ سنا ہوں کہ صرف آپ اور ہم نہیں ہمارے عقیدے بھی قابع کا طواف کریں اس نے دعا مانگی کھانا آگیا کھانا میں کیا تھا کچھ پھل فروڑ آگیا ابو طالب نے دیکھا اس نے یوں بسم اللہ سرکار سرکار نے اس میں سے ایک انار اٹھایا بڑی طبقہ میں نے کہا کہ گلافز کا ذمہ آیا سرکار نے ایک انار اٹھایا سرکار اٹھ کے جانے لگے یا اس میں روک آئے اس نے کہا حضور اٹھ جانے سے جب زندی تکیشی جانے میں سر ایک لب ہی کیا روک جائیے مجھے ایک سوان کا جواب دیتے جائے میں بڑا پریشان ہی سرکار نے فرمایا مسلم پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے آواز ایک جاتا ہے ذرا اپنے خاندان کا تعارف کراتے جائیں اپنے خاندان کا تعارف کراتے جائیں سرکار نے مڑ کر کہا میرا نام ابو طالب ہے بنو قریش سے ہوں یا بنو قریش کا نام آنا تھا یہ چونکا اس نے کہا ہمون بنو قریش کی کون سی شان سے یا جنال ابو طالب پہ ایک آواز آئی مسکرہ کے ابو طالب نے کہا میں قبیدہ بنی حاشر سے ہوں یا قبیدہ بنی حاشر کا نام آنا تھا اس نے پھر پوچھا عبد المطلب کی کیا لگتے ہو جاگو 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 عبد المطلب کی کیا لگتے ہو سرکار ابو طالب نے فرمایا مجھے ان کا بیٹا سوال ہے جب بیٹا سمجھنا میں کہنا تھا یا طلب کیوں تھا آکے اپنا ماہ تھا ابو طالب کے ختموں پر آکے کہتا ہے مانا اگر آپ ابو طالب ہیں اور وہی ابو طالب ہیں تو پھر میں آپ کو تتا دوں کہ آپ کے خرمیں ایک بیدانہ ہے اس کا نام علی ہوگا وہ آپ کے پھتیجے محمد کی نقوت کا بارث ہے کہتا ہے عبد المطلب جب تمہارا بیٹا آئے اپنے بیٹے کو مجھے مسلم کا سلام کریں حالی 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 حال